جی ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش شامدیت کہتے ہیں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری پروگرام انسیشن لائیو اس وقت ہم آپ ٹیلی کاسٹ کریں لال حویلی کے باہر سے شیخ رشید احمد صاحب ہمارے بہت سے سوالات کا جواب دے رہے ہیں اب بہت سے لوگ بھی اس وقت یہاں پہ موجود ہیں وہ بھی سوال کریں کچھ ایک سوال ہم لے لیتے ہیں یہاں سے جی سب دوستوں کو میں انوار کا بڑا بھائی ہوں شیخ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جتنی ہیلپ پہلے بھی کی اب بھی انہوں نے کی ہے اس کے بعد جو کچھ یہ نواز گروپ والے کہہ رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے صحت دے ہمیں ہر قسم کا ان کے اوپر اتباعت آپ کو پورا ٹرسٹ رہے ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کرایا لاشوں کا کیونکہ قتل کی تحقیقات تو اس وقت آگے نہیں جاتی جب تک کوسٹ مارٹم نہیں ہوتا میں نے کوشش بڑی کی جی لیکن اس میں جو جعوید ہے وہ ذرا کافی انواری کے بائشاہ ہی تو ٹھیک تھے یا امجد وہ کیونکہ ہمارے پاس شروع سے ہی تھا اس کا تعلق اپتہ بات سے تھا وہ ریلیجس لی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے اور یہ واقعی ایک مسئلہ ضرور ہوا ہے لیکن یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس سے ملزموں تک پہنچانی جا سکتا یہ تو یہ ہے کہ ہمیں اگر خدا نہ خواستہ کسی کو بے گناہ پسانہ ہوتا یا اس سے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لاشوں کی سیاست کرنے جا رہے ہیں اگر ہم نے لاشوں کی سیاست کرنی ہوتی تو یہ سب کچھ کرتے سو ان لوگوں نے اپنے تائیں وہ دیکھیں نا گیارہ بج گئے یہ چیختے رہے اگر کرنا ہے کرو 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 دس بجے میرا پولیس والا بیان لینے آیا دس ساڑھے دس دس بیس ہوں گے گیارہ بجے ظاہرہ یہاں جنازے کا لوگ اگلے دن تدفین کرنا چاہتے ہیں پھر وہ لاشیں دروازے توڑ کے نکال کے لے گئے حجوم اتنا زیادہ تھا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ کوئی ذاتی دشمنی کا کیس نہیں ہے یہ سیاسی مسئلہ ہے اور اس سیاسی مسئلے کا حل جو ہے وہ نکلنا ضروری ہے اور انشاءاللہ نکلے گا اور یہ ملزم پکڑے جائیں گے اور یہ مسئلہ جو ہے اس لیے گھنبیر ہوتا چلا گیا پولیس کا رول اس کیس میں جو ہے بڑا افسوسناک مشکوک گٹیا اور تھرڈ گریڈ ستا گیا پولیس کا رول آپ کہنے ہیں افسوسناک ہے لیکن جو کمیٹی بنا دی گی پہلے بھی میں نے آپ سے پوچھا کیونکہ آئی ایس آئی انوالو ہے آپ کہہ رہے ہیں آرمی بھی اپنی طور پر تحقیقات کری تو مطمئن تھوڑے سے آرمی کے لوگوں کا مجھے فون آیا ٹاپ لوگوں کا اور مجھے یقین ہے میرے دل کیونکہ یہ سارے لوگ سچے لوگ تھے خدمت گزار لوگ تھے یہ کوئی قبضہ گروپ نہیں تھے کوئی بدماش نہیں تھے باتہ لینے والے نہیں تھے شہر کی خدمت کرنے والے تھے ان کے قاتل ضرور پکڑے جائیں گے اور ہمیں پورا ان کو ٹائم دینا چاہیے یہ اٹھالیس اور بہتر گھنٹے کی وجہ اور پکڑے جائیں ملزم ملزم پکڑے جائیں اور یہ انشاءاللہ پکڑے جائیں گے میں نہیں سمجھتا کہ ان ملزموں کے پکڑنے میں کوئی بہت بڑی سینٹیفک چیزوں کی ضرورت ہے جو لوگ اس میں دستانہ پہنے ہوئے ہیں ان تک ہاتھ پہنچنا چاہیے لیکن پھر آپ کہنے دستانہ پہنے ان تک ہاتھ پہنچنا چاہیے ایف آئی آر میں نامزد تو پھر کرتے آپ الزام کہنے لگا دیکھیں میں اگر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایف آئی آر دیں میں کسی مخالف کا نام دیتا میں عمر اپنی قبر بھی خراب کرتا دیکھیں ابھی بھی تو آپ لے رہے نا دیکھیں اگر لوگوں کی اگر ملزم پکڑے گئے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں ترمیم نہ آ جائے وہ مجھے ہی نہیں پتا میں اس کام کا مائر نہیں ہوں وہ زمنیے وغیرہ کیا کہتے ہیں ایف آئی آر ہیں تو لوگ کئی جھوٹی کرتی ہیں میں نے سچی ایف آئی آر جو کچھ ہوا اتنی لائنوں کی لکھی ہے کہ باہر نکلا ہوں اس طرح گیا ہوں آگے سے فائرنگ ہوئی ہے یہ تین لوگ شہید ہو گئے ہیں ایک جو ہے وہ زخمی تھا دو زخمی تھے علیہاص اور حسن احسن محمد احسن سوپ وہی کچھ لکھا ہے کنوں نے مارا ہے یہ کام گورنمنٹ کا انویسٹر کیونکہ اگر ہماری ذاتی دشمنی ہوتی ہمارا سیاسی اختلاف ہماری دشمنی نہیں ہے یہ کل چوبیس تاریخ کے بعد میں ہمیشہ حالانکہ پرویز رشید صاحب میرے خلاف اتنی باتیں گا جب میں گورن کالوری میں جیتا تو ہم نے آپس میں بیٹھ کے چاہے بھی اس شہر میں یہ کلچر کبھی نہیں تھا جو کلچر اب پیدا کیا جا رہا ہے یہ لوگ کچھ نئے شامل ہوئے ہیں ان پارٹیوں میں پرویز رشید نے آپ کے بارے میں یہ بھی بولا کہ مرجائے ہوئے شیخ رشید اچھا نہیں لگتے ہمیشہ ہستے مسکراتے وہ زیادہ اچھے ہوں اور گر رہے ہوں اور میں تو میڈیا کے سامنے آئی نہیں رہا تھا کتنا برا لگتا ہے آج سوئے ابھی ہم نے دعا کی ہے کہ آدمی ادھر سے لاشیں دفنایا ہے اور ادھر چینل کے وہاں پہنچ جائے میں کسی جگہ نہیں گیا کچھ لوگ یہاں آئے میں نے انٹروی دیا آپ کا بھی شکریہ چلیں بات کرتے ہیں سوال کرنا چاہ رہے تھی کافی دیر سے میرا نام سجاد گریشی ہے میں جرنل کونسلر ہوں یوسی اکتالیس شایچنچراغ سے میرا سوال شیخ صاحب سے یہ ہے کہ چوڑری نسا صاحب نے کل بیان دیا ہے یا پرسو بیان دیا ہے کہ جی شیخ صاحب زندہ اہم مرے تو نہیں کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی شدید ترین خواہش تھی کہ شیخ صاحب مریں میرا یہ سوال دیکھیں میرا خیال ہے وہ سٹھیا گیا ہے حواس باختہ ہو چکا ہے وہ جو موف کرتا ہے وہ الٹی ہوتی ہے چوڑری بیمار علی سیاسی بات ہاں نہ کرنی چاہیے اس پارٹی کی پی ایم ایل این کی تباہی میں اس کا بڑا کردار ہے اور یہ سارے مشرف مشرف کو لانے والا وہ تھا حالانکہ جرنل علی کلی آ سکتا تھا اس کو ڈرا دیا کہ یہ گوریوب کا رشتدار ہے یا فلاں ہے جب بھی آپ نے بائی پاس کیا اس کے نتیجے خراب نکلے لیکن آپ نے بھی تو آٹھ سال ایک ڈکٹیٹر کو سپورٹ کیا ان سب نے پند دس دس سال کیا میں نے تو اس لیے سپورٹ کیا کہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ شہر کو ترقیاتی کاموں کی اتنی ضرورت نہیں ہے میں نے ٹکٹ اپلائی کیا انہوں نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا میں انڈیپنڈنٹ لڑا میں سب لوگوں کے سامنے کہتا ہوں میں نے سب لوگوں کو اوپر بلایا انہوں نے کہا میں کام چاہیے اور میں نے بیس دن الیکشن جیتنے کے بعد انتظار بھی کیا انہوں نے اپنی صبح کی سمجھی سیاست دان اگر اپنی ایگو کو اپنی انا کو اپنے تکبر اور غرور اور گماند اور مقبولیت برف کی طرح انسان کی پگلتی ہے لیکن کہا جاتا ہے جنرل اعتشام ضمیر سے پہلے ہی آپ کے معاملات پا گئے تھے اعتشام ضمیر صاحب تو میرے کلاس مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا میں جب وزیر بن گیا اس کے بعد وہ یہاں آئے لیکن انہوں نے مسلم لیگ جو اس وقت وہ جب بنے تو اس کے بعد اس سے پہلے میں وہاں جا چکا تھا کیونکہ مجھے ایک ووڈ تھا میرے پاس دو ووڈ تھے اور وہ میری خواہش تھی بیسیکلی آیا میں مسلم لیگی میں ایم ایس ایف ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا سو میں یہ جو ماحول بنایا ہے یہ جتنا ماحول آج پیپلز پارٹی میرے ساتھ آئی ہے میں سمجھتا ہوں مجھے چودری نصار کا شکریہ کا خط لکھنا چاہیے یہ ان کے روئیے کی وجہ سے ان کے روئیے ان کے سلوک اور جو زبان انہوں نے استعمال کی ان لوگوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا اب اس وقت اس پاکستان کی سیاست میں اگر وہ خاموش رہتے تو شاید ان اے پچپن کا الیکشن مجھے ہر روز خوف لگا رہتا ہے کہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہ کھڑا کر دیں دیکھیں سپیشل برانٹ کی انہیں رپورٹیں جا رہی ہیں کہ ان کی پوزیشن خراب ہے یہ ہم نے دعا کے لیے آئے ہیں سینکروں لوگ ہیں ہم جلسہ کرتے ہیں ابھی ہم کرتار پورے جائیں گے آپ کیمرہ بھیجیں ہزاروں لوگ ہوں گے کل ہم نکل رہے ہیں صبح ناشتے سے لے کے صبح ناشتے سے لے کے رات دس بجے اینڈ بے ہم جا رہے ہیں بنگش کا لونی میں چلیں آپ اپنا انتخابی پروگرام ہی بتا رہے ہیں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے لال حویلی کے باہر ہم موجود ہیں بہت سارے سوالات اٹھائے جارے ہیں شیخ رشید احمد کے سامنے اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے بریک رہتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی